سیالکورت تھانا کوتوالی پولیس کا خونی کھیل پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری دورانے گشت ملزمان سے سینکڑوں پتنگیں پرامت کر کے ملزمان کو پابندی سلاسل کر دیا گیا ہے دیکھتے ہیں سیالکورت سے بیورو چیف وائس نیوز عثمان برڈ کی یہ ریپورٹ سیالکورت کی ہدایت کے مطابق ایس ایچ اور تھانا کوتوالی انسپیکٹر شبال ڈیلو کا پتنگ فروشوں کے حلاف سخت ٹریکڈون جاری ہے تھانا کوتوالی پولیس کے اسسسٹن سب انسپیکٹر سجاج بن حیدر نے پولیس ٹیم کے حمرات درانے گشت کاروئی کرتے ہوئے پتنگ مافیا کے دو ملزمان عبد المتین اور افتحار کے قبضہ سے سینکڑوں پتنگیں برامت کر لی ملزمان مرسیکل پر نائلن کے طورے میں پتنگیں چھپا کر لے جا رہے تھے تھانا کوتوالی پولیس نے ملزمان کے خلاف کائٹ فرائنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے پبندے سلاسل کر دیا اس موقع پر ڈی پیو سیالکورت محمد حسن اقبال کا کہنا تھا کہ قاتل دور پھرنے سے متعدد قیمتی انسانی جانے ضائع ہو چکی ہیں پتنگ مافیا کے خلاف کاروائی کا مقصد قیمتی انسانی جانوں کے زیاہ کو روکنا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان بٹ وائس نیوز سیالکورت